معاملہ شیعپورٹ زلسل چکت سالے کا ہے جہاں ایک سو آنٹ ایم بولنس سیوہ چالکوں کی منمانی سیوہ رشت چ favorites کی پھی اچڑھ چکی ہے وہیں چالکوں کی منمانی کے چلتے مریضوں کو ایک سو آنٹ ایم بولنس سیوہ کا لاب نہیں مل رہا ہے وہیں سیوہوں کا لاب نہیں ملنے پر مریض کو پریجن پرائیوٹ واقعہ سے لیچانے کو مجبور بنے ہوئے ہیں وہیں ایک سو آٹھ ایمبولنس سیوہوں کا لاب نہیں ملنے پر پریجنوں دوارہ لمبے سمیسے ادنس تدھکاریوں سے شکایت بھی کی جارہی ہے مگر اس کے بعد بھی ایک سو آٹھ ایمبولنس سیوہ میں کسی پرکار کا کوئی صدار نہیں ہو پا رہا ہے جہاں گمیر مریض کے پریجنوں دوارہ کال کر ایک سو آٹھ ایمبولنس بک کروائے جانے کے بعد بھی ایمبولنس سمیہ عبدی میں اپلبد نہیں ہو پا رہی ہے تنہی نہیں اگر دیر سویرے ایمبولنس پریجنوں تک پہنچ بھی رہی ہے تو ایمبولنس چالک کو دوارہ مریضوں کے پریجنوں سے ٹوکن لینے کے بعد پریجنوں سے پیسوں کی مانگ کی جارہی ہے جہاں گر مریض کے پریجن پیسے دیر سے انکار کرتے ہیں تو ایمبولنس چالک ڈیزل ڈلوانے کے بہانے ایمبولنس لے کر رفو چکر ہو جارہے ہیں جہاں گھنٹوں انتظار کے بعد بھی مریض کو ایمبولنس سیوہ کا لاب نہیں مل رہا ہے اس میں زلچکت سالے شیوپور میں مریض کے پریجنوں دوارہ کئی بھار ہنگامہ بھی کیا جا چکا ہے ایک سوارٹ ایمبولنس سیوہ کی نگرانی کر رہے ہیں سپروائزر بنوت کمار کو شکایت بھی کی جا چکی ہے مگر اس کے بعد بھی سپروائزر دوارہ چالکوں پر کوئی کاروائی نہیں کی جارہی ہے یہی کارن رہا ہے کہ ایمبولنس چالکوں کے حوصلے بلند بنے ہوئے ہیں وہی مریضوں کو ایک سوارٹ ایمبولنس سیوہ کا لاب نہیں مل پا رہا ہے وہی ایمبولنس سیوہ کی نگرانی کر رہے ہیں سپروائزر دوارہ ماملے کو گم پھیڑتا پور وقت نہیں لیے جانے کے چلتے ہیں ایمبولنس چالک نیرانتر مریضوں سے پیسو کی مانگ کر رہے ہیں جس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ایمبولنس چالک اور سپروائزر کی ملی بھگت سے ایک سوارٹ ایمبولنس سیوہ میں سویدھاؤں کے نام پر پرشترچار کیا جارہا ہے جس سے مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی ایک سوارٹ ایمبولنس سیوہ کا لاب نہیں ملنے پر پرائیوٹ گاڑی کر پریجن مریض کو گھر لے جانے پر مجبور بنے ہوئے ہیں شیہ پور سے سموادتا گوویند گرگ دی ایمو پوسٹ ایک سوارٹ ایمبولنس اس تیٹیا بس سے بطر بنی ہوئی ہے لوگوں کو بہت پریشانی آ رہی ہے گاڑی بک کرنے کے بعد بھی سمیہ پر گاڑی نہیں پوچھتی ساتھی ڈرائیورو دوارہ پیسنٹوں سے پیسے کی مانگ کی جا رہی ہے کافی لمبے سمیہ سے یہ سوچنا ہمیں مل رہی ہے اس کے بعد جب پیسنٹ پیسہ نہیں دیتا تو اس کو چکمہ دے کر کے ڈرائیور فرار ہو جاتا ڈیزل ڈرنانے کے نام پر کیا کہنا چاہیں گے اگر کوئی کمپلینٹ آتی تو ترانت ایکسن لے جاتا اسے پائلٹ پر ایکسن لے کے اس کو دوٹی سنیز تکر دیا جاتا کل ایک ویجیپور کا کیس تھا اور اس ویجیپور کے کیس کی اندر اس نے بہت پال سے ایمبولنس بک کی تھی لیکن اس بیکتی کو ایمبولنس نہیں ملی اس نے آپ سے بھی سمپرک کیا لیکن آپ کے دوارا بھی اس کو کوئی مدد نہیں دی گئی اور ڈرائیور اس کو لے کر کے نہیں گیا تو وہ پرائیویٹ گاڑی سے گیا اس کو لے کے کیا کہنا چاہتا ہے کس نے سمپرک کیا آپ سے کسی بیکتی نے انہی کے پریوار سے سمپرک کیا تھا انہی نے سمپرک کیا تھا یا انہی نے آپ کو کوئل لگایا تھا آپ نے ان کو کوئل لگایا تھا میں نے ان سے ہی ڈیورٹنگ آپ کو ڈاغ لگ دیا اس سے بڑا دور پرے پاس کچھ رہی ہے اور میں نے قریب سے قریب سمپرک کیا تھا سویدہ کے لیے آپ کو کوئل کیا تھا لیکن آپ نے کوئل ریشیو کرنے کے بعد ان کو جو جواب دیا وہ نہ تو سنتشتی پون بتا رہے ہیں اور نہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے دوارہ ان کو کوئی مدد کی گئی کیا کہنا چاہیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسہ لے کر آپ کام کراتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب بلکل سب بھول رہے ہیں نہیں آپ کو ایک ریسپونسیبل پذپر ہیں سپروائیزر کے پذپر ہیں آپ کے ریسپونسیبلٹی ملتی ہے کہ ساسند دورہ جو مبت سیوہ ایک سوارٹ ایمبولینس کے مادنے سے دی جا رہی ہے وہ لوگوں کو سچارو روپ سے ملے لیکن بار بار ہمیں بھی شکایتیں آ رہی ہے اور کئی نہ کئی لوگ پریشان ہیں اس کو لے کر کے آپ کے دورہ کیوں نہیں مدد کی جا رہی کیا کہا رہا ہے سر یعنی گاڑی بھیری ہوتی ہے تو ہر پیشنٹ کو پرنٹ مہیاں ہو جاتی ہے جیدی گاڑی بھیری ہوتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ دو تین لندے بعد یا جتنا بھی ٹائم پلیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پول کر کے بقیادہ سوال کیا جاتا ہے بتائیں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے کیا سر میرے پاس اس سے بڑا پروپ نہیں ہے پروپ اینڈ کی ایک سوارٹ کمپنی کا جو گاڑی بھوک ہوئی ہے گاڑی آئی تھی ہو گاڑی یہاں سے ڈیجل ڈڈانے کے باہر نے چلی گئی سریمان جی کو میں نے کال کیا تھا دچچائے کائل کے بھوٹو کو بھی ہوتی ہوئی آپ کو ڈاؤگا اس پیسنٹ کے یہ بھلا سریمان جی عدکاری بیشتہ چاہت ہوئے ہیں کس کے لئے بکٹی کی کلگاری ایک بھدو مکل کے لئے ایک سوارٹ ایمبولینس کو لے کر کے لوگ پریشان بنے ہوئے ہیں سمیہ پر لوگوں کو ایمبولینس اپلد نہیں ہوئی پا رہی اور ساتھ ہی لوگوں سے ایمبولینس سیوا کے معنی میں پیسے کی مانگ کی جا رہی ہے جبکہ کافی لمبے سمیہ سے یہ شکایتیں ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ شکایتیں پرابط ہوئی ہوگی تو کیا کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے کاروائی کے لئے بولا بھی ہے پر چونکہ یہ ہمارے حدی نشب نہیں ہے اور ان کا جو بھی کاروائی ہو سکتی کوئی بھی گتیویدی نہیں ہونی چاہیے جب ساتھان کی طرف سے نشل کا ہر چیز ہے تو اس کا پرسنہ ہی نہیں ہوتنا چاہیے اور اس کا جو بھی کاروائی ہو سکتی کل جیسے ایک بیرپور کی مہینہ دی تو اس نے اون لائن بک بھی کی تھی ایمبولینس بھی آ گئی تھی لیکن ایمبولینس کے ڈرائیور نے پیسے کے مانگ کی اس سے تو اس نے منع کر دیا ہے کہ پاس پیسے نہیں ہے تو ڈرائیور ڈیزل کا حوانہ لے کے گیا تو ابھی تک نہیں لٹا ہو گاڑی کو لے ڈرائیور کا پتا ہے پتا تو ہم اس کا لہتم کاروائی کر دیں گے سر اس کی جانگری سپروائیور کو جرور ہوگی آپ ایک بار ان سے بات کریں گے سپروائیور سے بات کریں گے ابھی ابھی لوگات